میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں شلوار کا فولڈ کرنا کسا ہے؟ نماز میں شلوار فولڈ کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سنت طریقے کار کے مطابق تو یہ ہے کہ انسان شلوار یا تہبن یا پائجامہ جو بھی پہنے تخنوں سے اوپر رکھے اور تخنوں کو کھلا رکھے اب ہماری اکثریت غیر مسلموں کی تہذیب کے اندر اپنے تخنوں کو چھپانے لگ گئی ہے لمبے تہبن کرنے لگے ہیں نئے فیشن آنے لگے ہیں تو اس صورت کے اندر شرعن تو حکم یہ ہے کہ سنت کے مطابق لباس اوپر رکھیں اور اگر تخنے سے نیچے کوئی شخص تکبر کی نیت سے اپنی شلوار یا تہبن یا پائجامہ یا پینٹ لٹکاتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ گناہگار بھی ہوگا اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے اس کی کسی وجہ سے ویسے ہی بنوا لیا ہے تو اب اس صورت کے اندر جب نماز کا معاملہ آ گیا تو اب نماز کے اندر پینٹ یا شلوار یا کسی بھی چیز کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے کمیس کو بھی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے آستین بھی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بخاری شریف کے حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں اور بالوں کو نہ موڑوں تو کپڑے بھی موڑنا جائز نہیں ہے اور بالوں کی بھی لوگ چھٹیا مرد جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے تو اب معاملہ آ گیا کہ سنت یہ ہے کہ تخنوں سے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے پائچے رکھیں شلوار کے یا تہبند کے یا پینٹ کے اور سنت کے مطابق یہاں یہ حکم اور اب شلوار ہے لمبی اور نماز کے اندر کپڑے فولڈ کرنا بھی مکروح ہے تو اب کیا کیا جائے تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ کپڑے فولڈ کرنا بھی مکروح ہے تحریمی ہے اور اگر آپ تکبر کے بغیر تکبر کی نیت نہیں ہے اپنے دل سے تکبر کو نکال دیتے ہیں اب اگر آپ کی شلوار بڑی ہوتی ہے تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے البتہ مکروح تنظیحی اب بھی ہے ناپسندیدہ عمل اب بھی ہے لہٰذا اب یہ ہے کہ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے آپ اس پینٹ کو فولڈ نہ کریں بلکہ اسی حالت میں نماز ادا کر لیں لیکن اس کی عادت نہ بنائیں چونکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے لہٰذا آئندہ کے لئے اپنی لباس کو سنت کے مطابق ہی کروالیں تاکہ کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ نماز میں بھی آپ کو مکروح تنظیحی کا مرتقب ہونا پڑے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزاجل